پارکنگ فیز دی آپ جی بالکل دیئے کتنی دی تیس روپے کیوں دی ہمیں اپنی سولت کے لیے دیئے بائیک چوری نہ ہو جائے وہاں کھڑی کرتے ہیں پلیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں تین سو دینے پڑتے ہیں یہاں تیس روپے دیئے پرچی لیئے آپ پرچی نہیں لی کیوں ہمیں بروسہ ان پہ آتے ہیں ان کے پاس اکثر آتے رہتے ہیں جی داری کری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر ہمیں محفوظ ملتی ہے کتنے عرصے سے یہ سلسلہ یہ ہم تو کبھی کبھار آتے ہیں جیسے موبیل ہماری شوپ ہے تو موبیل کے سلسلے میں آتے ہیں تو پھر آنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ پارکنگ فیز دینا نہ ہے قانون کے مطابق غیر قانون ہمیں نہیں بتا ہمیں پتا ہوتا تو ہم پھر قانون کے خلاف نہیں جا سکتے آٹھ دسمبر سے یہ قانون نافذ ہوا ہے کہ پارکنگ فیز نہیں دینا ڈاکٹر سیفور رحمان ہیں کراچے ایڈمسٹریٹر انہوں نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے تو آٹھ دسمبر کے بعد سے جتنی مرتبہ بھی آپ نے دیا یہ غیر قانونی ہو ہوکے ہوگے نیچ ٹائم خیال کریں گے اچھا پیٹرول بڑھواتے ہیں تو نظر میٹر پر ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے فیز دیتے ہیں تو پرچی لیتے ہیں پرچی لیتے ہیں لیکن ہمارا میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان سے بہت پرانا دعا سلام ہے آتے ہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں بے فکر ہو کے چلیں پرچی نہیں کٹے گی تو وہ پیسہ کہاں جائے گا میرے بھائی پرچی نہیں کٹے گی تو وہ تو جیب میں جائے گا افکوس اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی جیب میں جا کر غیر قانونی طور پر استعمال ہو بالکل ہو سکتا ہے قانون آپ کو سہولت دے رہا ہے کہ اب آپ یہ پیسے اپنی جیب میں محفوظ رکھیں جائیں بچوں کو چیز دلائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے ایسا ہو جائے کیوں دے رہے بھائی اب کیا کریں آپ بتائیں گاڑی روڈ پر کھڑی کریں گے پولیس والے لے جائیں گے پولیس والے اب نہیں لے کے جا سکتے نا اس قانون کے مطابق وہ لے جاتے ہیں باجی لے جاتے ہیں نہیں چھوڑتے اگر آپ کھڑی کریں گے کسی دکاندار کے سامنے بھی کھڑی کریں گے تو وہاں سے بائیک آپ کو نہیں ملے گی وہاں دہرہ ملے گا کہ پولیس والوں نے گاڑی آپ کی ہینڈ آور کر لیے اس کے بعد آپ پولیس ٹیشن جائیں گے تین سو روپے آپ وہاں بھریں گے اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے جو ہوا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں